اسلام علیکم دوستو میں ہوں کلیم اللہ فیرت اور آپ دیکھ رہے ہیں کلین آٹو یوٹیوب چینل تو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے یہ ہونڈا سی جی وان ٹو فیف دو ہزار بائس موڈل کا ہم نے ہیڈ کھولا ہے ہیڈ ہم نے کس لیے کھولا ہے تو اس ویڈیو میں آپ اس کی جانکاری حاصل کریں گے یہ گائیڈ ہم نے اس ہیڈ کی تبدیل کی ہیں تو گائیڈ ہم نے تبدیل کیوں کی ہے کس وجہ سے کی ہے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کی مکمل تفصیل بتائیں گے دو ہزار بائس موڈل میں یہ فارڈ آیا ہے اس کی ٹیپٹ کی آواز نہیں جاتی آپ جتنے بھی ٹیپٹ ارجسٹ کر لیں تو اس کی ٹیپٹوں کی آواز ختم نہیں ہوتی بہتر تو یہ ہے کہ ایسے کام آپ کلیم سینڈر پر ہی کروائیں تو یہ وال آپ کو میں دکھانا چاہوں گا یہ دو عدد اس کے وال ہوتے ہیں تو یہ ہیڈ کے اندر جو گائیڈیں لگی ہوتی ہیں انہوں نے ان کے اندر چلنا ہوتا ہے ان کا کام ہے پریشر بنانا تو یہ گائیڈیں ہم نے چینج کی ہیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی تو گائیڈیں ہم نے اس کو جو بیس موڈل ہونڈا وان ٹو فائب میں آئی ہیں وہ ہم نے اس میں انسٹال کروائی ہیں تو یہ اس کی کیپیں جونسی ہے اس گائیڈ پر یہ فٹنگ اس کی نہیں ہوگی کیونکہ گائیڈیں جونسی ہیں اب اس کی چینج ہو چکی ہیں یہ پہلے والی گائیڈیں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ دیکھیں یہ اس کی گائیڈ ہے اور یہ جو سپرنگوں کے نیچے کٹوری رکھی ہوتی ہے یہ اسی گائیڈ پر فٹ ہوگی جو ہم نے یہ نئے انسٹال کی ہیں اس کے نیچے یہ واشنیں ہی فٹ ہوں گی جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اگر ایسے فارڈ ہوں تو آپ اپنی بائی کو جہاں سے آپ نے بائی کری دی ہوتی ہے تو کلیم سینٹر سے ہی اس کا مکمل ہیڈ کلیم کروائیں آپ تو ویسے تو یہ رول کے خلاف ہیں ہم نے لیکن اس کی آواز بند کرنے کے لیے اس کی صرف گائیڈیں چینج کی ہیں پک تھوڑی سی کم ہو سکتا ہے تو دوستو والوں کی فٹنگ کرنے سے پہلے ہم نے ہلکا ہلکا آئل لگانا ہے آئل لگانے کے بعد ہم نے جو گائیڈیں اس میں نہیں لگوائی ہیں گائیڈوں کے اندر ہم نے ان والوں کی فٹنگ کر دینا ہے آئل لگانا ضروری ہوتا ہے آئل نہ لگائیں تو ڈر ہوتا ہے کہ جب ہم نے بائیک کو سٹارٹ کرنا ہے تو وال پھسنے کا ڈر ہوتا ہے تو وال سیل ہم نے ہونڈا جینین کمپنی کی ہی ڈالنی ہے اس میں وال سیلوں کو بھی ہم آئل ہلکا سا لگا لیں گے تاکہ فٹنگ اس کی آسانی سے ہو جائے آئل سیلوں کا بھی بہت ہی زبردست کام ہوتا ہے یہ بائیک کی سموک کو روکنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں جی تو اب ہم نے اس میں سپرنگ ڈالنے اس کے بعد ہم نے کاٹریں لگا دینی ہے جی تو دوستو ہیڈ میں وال سپرنگ وال گائیڈ کاٹریں ہیڈ مکمل ہو چکے تو اب ہم نے اس کی فٹنگ کرنی ہے سیلنڈر کے ساتھ اس کو ہم نے جائنٹ کرنا ہے گیسکٹ رکھنے کے بعد ہم نے اس کے اوپر ہیڈ کو بولڈ کے ساتھ ٹائٹ کر دینا ہے جی تو دوستو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو کمنٹس ضرور کیجئے گا تو جو ہمارے چینل پر نئے دوست ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ہیں تو دوستو اس دور میں ہر وان ٹو فائف بائی چلانے والا جو نئے مارڈل آ رہے ہیں تو اکثر بائی چلانے والا جو بائی ہوتا ہے اس کی یہی بس شکایت ہوتی ہے کہ بھائی اس کی کوئی کہتا ہے کہ کیم گراری کی آواز آتی ہے کوئی ٹیپٹ کی آواز آتی ہے کسی کو کلچ بکسے کی آواز آتی ہے اس طرح سے وہ اس پریشانی میں مقتلہ رہتے ہیں تو آپ کو چاہیے آپ نے جو آئل استعمال کرنا ہے وہ ایک ہی کمپنی کا استعمال کرنا ہے بلکہ آپ کو چاہیے ہونڈا جینین ہی آئل کا استعمال کریں جی دوستو ہم اب اس کو سٹارٹ کرنے لگیں اب اس کا سونڈ سنتے ہیں سونڈ زبردست ہو چکا ہے اس کی آواز بلکل مکمل سونڈ ہو چکی ہے